باپس سے آ چکے اپنے مائنکراب کی ایک نیو سروائیول سیریز میں جسے ہم نے ہارٹ پور کے ساتھ شٹارٹ کیا ہوا تھا وہ بھی پوکٹ ایریسل میں ہمارے ہیں ابھی پورے طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوں یہاں پر چار سائٹ سے مجھے پلینگ سے پیک کرنا ہے اور تھوڑے بہت گلاسس لگا کے تھوڑا ڈیکوریٹ بھی کر دے گے کھڑا کھڑ سے میں آسے بہت ہی زیادہ پلینگ سے بنا لیتا ہوں اس کے بعد میں میں پین کو لگانے لگتا ہوں کھڑا کھڑ سے لگا دیتا ہے یہاں پر اس کو لگاتے ابھی اس کو الگ کر کے اس کو پیک کر رہا دیکھتے ابھی کتنے پلینگ سے لگنے والے ہیں اس میں بھی کر دیا اوپر سے بھی اس کو کر دیتا ہو بھر تو اسی کام کو ہم کو تھوڑے زلدی کم ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس گھر کو پیک کرنے میں زیادہ ٹائم لگنے والا ہے تو آپ انجوائے کرو کیونکہ اس کو میں پہشٹ کر کے کھڑاک سے ابھی کمپلیٹ کرنے والا ہوں دو منٹ کے اندر دو منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنے والا ہوں ابھی اپنا گھر پورا ریڈی ہو چکا ہے لیکن اس کے سامنے بہت ہی اچھا ڈیکوریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھو کتنی زیادہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو بہت ہی اچھے سے ڈیکوریٹ کرنے والا ہوں لیکن آپ نے ابھی تک ایک لائک نہیں کیا ہے کیا کھٹاک ذکر دو اور سسکیب کر کے بیل نوٹی کیسن آل پر سیٹ ضرور کر لینا کیونکہ اپنی زو سروائیفل سیریز چل رہی ہے ہمیں سے بہت ہی زیادہ لاشت تک لے کے جانے والا ہے اور اول چیزیں اس میں کمپلیٹ بھی کریں گے یہاں پر میں چشٹ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہوں جہاں پر جو بھی سامان کچھڑا کھولا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے بہت زیادہ چشٹ بنا لی ہیں ان کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں پر بہت ہی صحیح لگا ہے تھوڑا ڈیکوریٹ میں رکھیں گے دو ایسی ادھر پر جوڑ چکی ہے اب اس کو الگ کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو الگ کرنے کے بعد ادھر سے اس کو اچھیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اس میں آئٹم ڈالیں گے اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں بہت ہی صحیح لگ رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر ایک رکھیں گے اس کو الگ کرتا ہوں میں اس کو الگ کر دیتے ہیں اس کو بھی الگ کر دیتا ہوں دونوں کو میں ساتھ میچ ایٹ کرتا ہوں یہ بھی صحیح ہے ادھر پر پھر سے دو آز آئیں گے تھوڑا سیم ہی ہے یہاں پر ایک اوپر بھی رکھ دیں گے لیکن میں اپنی انمنٹری پہلے خالی کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں بہت ہی اچھے دریقے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے ادھر پر اپنے جو چیسٹ ہوتے ہیں چیسٹ رکھ دیئے اس کے اندر کچھڑا کھول میں تو تیرے کو حرابی سپڑتا تھا تو تو راب نکلا رہے دیو مار اس نکلا ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد میں ابھی مجھے فرنس بھی رکھنے ہیں پہلے بیڈ اٹھا کے اس کو میں اندر رکھ کے سو جاتا ہوں کیونکہ رات ہو چکی ہے موپس وغیرہ سپون ہونے لگیں گے ابھی یہاں پر اس کو لگا دیتا ہے بہت دیکھلی جگہتی یہاں پر بیٹھ لگانے کے بعد ابھی میرے پاس تھوڑی ٹورچس ہیں تو ٹورچس لگا دیتا ہے جیسے یہاں پر بھائی جامبی کا گھر کم لگے گا کیونکہ ابھی تو اس میں جامبی سپون ہونے لگیں گے بات تو صحیح ہے یہ کیونکہ اتنا زیادہ اندھیرہ ہو گیا ہے یہاں پر ٹورچس لگا دیتا ہوں میں چاریز جگہ پر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد میں ابھی رات ہو چکی ہے تو یہاں پر اس جگہ کو پیک کر دیتا ہے اس کو الگ کر دو یہاں پر پلینکس لگاتے ہیں تو اس کو پیک کرنے کے بعد کو ابھی پوری جگہ کھلی ہے یہاں پر ایک بڑا سا گیٹ لگ جائے گا ادھر پر بہت ہی مست لگی گا یہاں سے اپنا چیسٹ کھول کے یہاں سے یہ کیا بات کرتا ہے یا ہم آئیٹم بنا لیتے ہیں دو تین سیڈیاں ان کو لگا کے تھوڑا ڈیکوریٹ کر پائیں گے اس کو بناتا ہوں میں کھٹاک سے دو تین سٹیک بھر بھر کے بنا لیتے ہیں ان کو بھی ادھر سے بناتے ہیں بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے ابھی سوز آتے ہیں کیونکہ رات ہو گئی ہے اور موفز سپون ہونے لگیں گے تو ہم اگر ہارڈکور میں ایک بار مرز آتے ہیں تو پورا بلڈ ڈلیٹ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس کے اندر یہاں پر جتنے بھی چیسٹ ڈلے ہوئے ہیں ان کو سب کو اندر سپٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں ان کو توڑ دیتا ہوں جتنا بھی آئیٹم رہے گا ایسے لگڑی والا تھا تو اس چیسٹ کو ہم الاغی رکھیں گے یہاں پر ایک باکس میں اس میں ہم لوگ لگڑی والا آئیٹم رکھ دیں گے سارا جس جو کچھ بھی رہتا ہے اس کو کرنے کے بعد سیکنڈ چیسٹ کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے کچھ اوپی آئٹمز بھی ملتے ہیں مجھے ہم ریلڈ بغیرہ اور بکس رکھی ہوئی تھی ان کو بھی میں الگ سے رکھ دیتا ہوں کیونکہ انچنٹمنٹس ٹیبل اور بکس والا روم بھی بنانا ہے ایک مجھے یہاں پر دو چیسٹ لگا دیتا ہے ایک یہاں پر دو سہی ادھر پر ایک کر دیتا ہے یہ بہت ہی صحیح ہے اس کے اندر ہم لوگ کام کا آئٹمز ڈال دیتا ہے اس دن سب کرنے کے بعد دیکھو ابھی ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہو گیا ہے لیکن ابھی مجھے فرنس والی جگہ بھی بنانی ہے جہاں سے ہم بہت ہی زیادہ آئٹمز ایک ہی بار میں اس میلٹ کر پائیں گے یہاں پر چیسٹ کو اٹھا کے باپس سے لگا دیتا ہوں میں ادھر پر یہ بہت ہی صحیح ہو گیا تھوڑا صحیح لگ رہے ہیں ہمارے چیسٹے لیکن بہت ہی زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں اور ہم ایک بہت ہی زیادہ نیو سروائیول سیریز تو چلا رہے ہیں لیکن ہم ایک ایس ایم پی بھی بنانے والے اگر آپ کو جوائن ہونا ہے تو کھڑاک سے کمنٹ کر دو چاری سے جسے پڑھنے کے بعد مجھے تو مزہ ہی آزا ہے مگر کیوں ادھر پر اور میں تھوڑی لکڑیاں لگا دیتا ہوں اب یہ ٹارچ کا کچھ کرنا پڑے گا اس کو اللہ کرتا ہے یہاں پر میں پلینکس لگاتا ہوں پلینکس نہیں ہے یہاں پر اس کو ادھر سے ایک اور لگاتا ہے اوپر سے دو تینوں رازہ ہوں گی اس کو یہاں پر کمپلیٹ کرتا ہے یہ بہت ہی صحیح لگ رہا ہے بھی تو اپنے تو فرنس بچے ہوئے ان کو بھی رکھ دیں گے لیکن میں پہلے یہاں سے ڈیکوریٹ کرتا ہوں کیونکہ ابھی رات ہوتی ہے تو موپس بغیرہ اندر آ سکتے ہیں ادھر میں پلینکس اور سیڑیاں میں نے پناہی ہوئی تھی تو ان کو ہی ہم لگانے والے ان کو لگاتے ہیں ادھر پر اس کو بنانے میں زیادہ کچھ ٹائم نہیں لگنے والا کھٹاک سے میں اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں دو منٹ کا ٹائم دو اب میں اس کو بھی کھٹاک سے کمپلیٹ کرتا ہوں ابھی اپنی سیڑیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہے اچھا ہم کو زکھا ریا ہے لیکن ان کو تھوڑا اور ڈیکوریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دیکھو ابھی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے بات تو صحیح ہے یہاں پر میں تھوڑے اور پلینکس لگا کے اس کو پیک کرتا ہوں نہیں تو جوم بھی ایسے ہی نکل کے اندر آ جائیں گے ہمارے گھر کے اندر یہ تھوڑا صحیح ہے لیکن یہ نیو بیس بن سکتا ہے ادھر سے میں اس کو ایسا کر دوں مطلب اس کو پیک کرتے ہیں یہ چار بلوک ادھر پر آ جائیں گے تین ادھر پر کر دیتے ہیں اس کے اوپر سے اس کو پیک کرتا ہوں ایک یہاں پر اور لگا دیتا ہوں اوپر سے دو بلوک اور لگا کے اس کو پیک کرتا ہوں میں بھی پلینکس کہاں پر چلے گئے اور زیادہ بنا لیتا ہے چھے بیس پچیس بائیس تیس باتتیس کھڑا کٹ بنا لیتا ہوں ادھر پر اس سائٹ سے بھی میں اس کو پیک کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھو بھی میں نے دونوں سائٹ سے پیک کر دیا اس کے جان سے اوپر سے اور کر دیتا ہے اس کو یہاں پہ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے بھی اب تو کہاں پر لگ گیا اس کو الگ کروں گا بھی ادھر پہ صحیح ہے یہ یہاں پر ایک اور ادھر پہ یہ صحیح ہے دیکھو ابھی یہ جو جگہ ہے مطلب بہت ہی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں ادھر پہ ہم کوئی بھی سیکریٹ چیز بنا سکتے ہیں مطلب دیکھو کتنا بیسٹ لگ رہا ہے ادھر کا سین ادھر پہ گائے کہاں سے آگئی میرے گھر کے اندر اس پون ہوئی ہے کہ اس کو میں تھوڑا ڈیمیز کر دیتا ہوں مطلب کھیلی ختم یار اس کا ادھر پہ میں آئیٹمز بغیرہ رکھ کے اپنی انیبنٹری کھالی کر دیتا ہوں جو بھی کچھ کچھڑا ڈلا ہوا تھا اس کے بعد میں ہمیں آکے دو فرنس الگ کریں گے کیونکہ ابھی میں یہاں پر ایک گیٹ لگانے والا ہوں دونوں سائٹ سے گیٹ لگا دیتے ہیں تو اپنا گھر تھوڑا صحیح لگنے لگا ان فرنس کو اٹھاتے ہیں ان فرنس کے ساتھ میں اور بھی زیادہ فرنس کر کے ہم ان کو یہاں پر لگا دیں گے سامنے والی دیوال پر ادھر سے اور بنا دیتا ہوں چار ڈالے ہوئے ہیں تو ایک دو تین چار دس گیارہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اتنی جگہ پہ ہم لوگ فرنس ہی فرنس رکھ دیتے ہیں تھوڑا صحیح لگنے لگے گا اوپر سے اور کر دیتے ہیں پانچ اور جے پانچ اور ہوئے اوپر ایک بیچ میں کر دیتے ہیں اے بھی صحیح ہے اس ٹورچ کو الگ کرتا ہوں اور ادھر پہ ہم لوگ لکڑی لگا گے اس کو پیک کر دیتے ہیں اوپر سے ہاتھ آئے گی اس کو کٹ کرنا پڑے گا ابھی کہاں پہ گئی میری ایکس اس کو الگ کرتا ہوں بھی ہاتھ سے ہی توڑ دیتا ہوں ادھر پہ لگاتے ہیں ایک لکڑی کو ادھر سے اے بھی ہو گیا اس کو بھی میں نے کمپلیٹ کر دیا چلو بھائی اتنا سب کرنے کے بعد کو یہاں پر میں ٹورچ لگا دیتا ہوں دونوں سائٹ زو نہیں لگی ہوئی ہے اور اتنا کرنے کے بعد دیکھو بھی مجھے گیٹ بھی بنانے ہے جھاڑی کو الگ کر دیتے ہیں یہاں سے جھاڑی الگ کرنے کے بعد یہاں پر ابھی ہم گیٹ لگانے والے چھوٹا سا پیارا سا گیٹ تھوڑی صحیح جگہ لگ رہی ہے ابھی اپنے بیٹ اس کو ایک اچھی جگہ پر پلیس کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی اچھی جگہ نہیں لگ رہی مجھے کیونکہ ہمیں سونا ہے تو یہاں پر تھوڑا ڈیکوریٹ زیادہ رہنا چاہیے اور انزالہ بغیرہ اچھا رہے گا تو ہمیں مزہ بھی آئے گا یار ادھر پر اس کو لگاتے ہیں یہاں پر اپنے آرمر بغیرہ بھی لگ جائیں گے ادھر سے ہم لوگ لکڑی الگ کر کے یہاں پر میں ایک گیٹ لگانے والا ہوں ایک اچھا نہیں لگے گا تو ایک اور لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ میں تو تھوڑا صحیح لگے گا ادھر سے اور کر دوں کیا ہے سائٹ سے تو دو گیٹ ہو جائیں گے ہمارے گھر کے اندر آنے کے ادھر پر لگاتے ہیں اس کو یہاں سے میں گیٹ بنا لیتا ہوں دو تین بر رہے ہیں سائد ایک بار میں تو چھے بنے چکے ہیں اس کو الگ کرتا ہوں بھی الگ ہو سا بچے ادھر سے کٹ کرتے ہیں ادھر پر باہر جا کے یہاں پر میں دو گیٹ پلیس کر دیتا ہوں یہاں پر آ گیا بہت صحیح لگ رہا ہے سائٹ بھی چلتے اب اس کو الگ کر دیتا ہوں آبے کہاں پر چلی ہماری اس کو اٹھاتے ہیں اور ادھر کھٹا سإrdر دونوں کو الگ کر دیتا ہوں یہ سے دو کیٹ لگ جائیں گے تو تھوڑی صحیح جگہ دکھنے لگی گی یہاں پر میں دیکھ روкіڑ سے ایک اور دو کیٹ لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پرesyد پہ confrontation defending لگا دیں تو تھوڑا اور اچھا لگنے لگے گا جیسے ایک سٹیپ ہو گئی ہے اس کے بعد میں ایک بلوک ڈک کر کے ادھر پہ صحیح ہے ادھر پہ بھی ایک اوپر کر دیتا ہے اس کے بعد ایسا ہی اوپر تک کریں گے تو اپنا پورا صحیح ایک سٹیپ آ چکی ہے ادھر پہ اور بیسا ہی کریں گے تو تھوڑا اچھا دکھنے لگے گا اور ہاں اگر میں نے کوئی بھی کوپی بغیرہ نہیں کیا ہوا ہے کیا بات ہے سر آپ کہیں پر بھی دیکھ لینا کیونکہ یہ گھر کو ہم اپنے من سے بنا رہا ہے تو تھوڑا بہت گلت بھی بن سکتا ہے جیسے ہم بعد میں اور اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر دے گے ادھر پہ بہت ہی صحیح لگنے لگا ہے اپنا گھر بن کے ریڈی ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر کچھ گلاس لگانا بچا ہوا ہے تو یہاں پر میں کھٹا کھٹ سے ٹورچ لگا دیتا ہو کیونکہ ابھی ہمارا جو کام ہے ایک بہت ہی اچھا ہو چکا جیسے پہلی ویڈیو میں ہم نے اپنا ایک آرمر کا آئرن اور کچھ ٹولز بنائے سیکنڈ اس والی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک بہت ہی اچھا بیس تیار کیا اور ایک اچھا گھر بنایا جس کے ہم نے اندر فرنیس اور چیس بغیرہ اور بیٹ بغیرہ کو اچھی طریقے سے پلیس کیا لیکن جو تھرڈ پارٹ آنے والا ہے وہ بہت مجھے دار رہے گا ٹھیک لائک کر کے ایک سسکیب ضرور سے کر لینا اور پہلی ویڈیو ڈالوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی 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 بائی